حسین آج ہماری در حسین پر حاضری دراصل ایک اعلان ہے وقت کے امام کے لیے کہ اے مولا ہم خود کو تیار کر رہے ہیں اپنے نفس کو آمادہ کر رہے ہیں حسین اپنے علی کے غم میں بہنے والے آنسوں سے اپنے دلوں کو جلا بخش رہے ہیں حسین کی محبت سے اپنی فکر کو روشن خیالی دے رہے ہیں حسین کی فکر سے اور وقت کے امام کے لیے ہم خود کو جو وقت کے حسین ہیں اس کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں دراصل پیادہ روی حسین کا تعرف کروانے کے لیے حق کا تعرف کروانے کا ایک اہم ذریعہ ہے کیونکہ اب لوگ ولایت کو مان رہے ہیں اور زیارتِ عربعین اور یہ پیادہ روی عربعین جو ہے وہ اس کا ایک روشن آغاز ہے بلکل اسی طرح زیارتِ عربعین یہ سفرِ عربعین ایک اتحاد و وابستگی کا نمونہ ہے کیونکہ جس میں جو میزبان ہیں وہ حسین ابن علی ہیں اور مہمان کوئی بھی ہو اگر وہ معرفتِ حسین کے ساتھ حسین کے در پر آتا ہے تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں لہٰذا اس بات کا جواب کہ جو آج وقت کے امام ہیں ان کا جب ظہور ہوگا اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہر بشر سید الشہدہ امام حسین سے باقف ہو کیونکہ جو ہمارے وقت کے امام ہیں ان کا نعرہ یہی نعرہ ہوگا کہ یسحار الحسین یعنی وہ جس مقتول کے بدلے کے لئے آ رہے ہیں اس مقتول کا تعرف دنیا میں ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جو وقت کے امام ہیں ان کا ظہور کسی ایک علاقے کسی ایک خطے کے لئے نہیں بلکہ عالمی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ اربعین کی جو پیادہ روی ہے وہ عالمی ہو گئی ہے اربعین ووک عالمی ہو گئی ہے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں لہٰذا یہ الگ بات ہے کہ حضرت شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال دے کہ یہ کیوں کر ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ ممکن نہیں لیکن باطل کل بھی ناکام ہوا تھا اور آج بھی ناکام ہوگا ناکام ہوگا اور باطل کل بھی ناکام ہوا اور آج بھی ناکام ہوگا اپنی تمام تر گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے اس شیر سے اختتام کروں گی کہ پروردگار اور اس دعا سے اختتام کروں گی اپنی تمام تر گفتگو کو یہاں پر میں سمیٹھ کر اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں بھی معرفت حسین محبت حسین عطا کرے اور ہمیں بھی اس پیادہ روی کا حصہ بنائے اور اپنے اس شیر سے اختتام کروں گی کہ نورِ خدا ہے کفر کی ظلمت خند اے زن نورِ خدا ہے کفر کی ظلمت خند اے زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا حسینیت زندہ بات